اسلام علیکم فرینڈز بیلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں خیالیت سے ہوں گے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا پھر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو جلدی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور سے پریس کریے گا تو میرے آنے والی لیٹس اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی آج میں آپ کے ساتھ افتار کیلئے ایک سناک شیئر کرنے جا رہی ہوں اسے بنانا بہت ہی آسان ہے اور آپ اسے ضرور سے بنائیے گا تو جلدی جلدی سے بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ایک چھوٹے چمچ آئل کو ہیٹ کریں گے پین میں جب آئل اچھے سے ہیٹ ہو جائے گا تو اسے میں آدھا چھوٹے چمچ زیرہ ڈالیں گے اسے ہمیں اچھے سے کریک ہونے دینا ہے جب زیرے میں کریک ساؤنڈ آنے لگے تو ہم اس میں دو سے تین ہری میج ڈالیں گے چوپٹ پھر ہم نے اس میں ڈالنا ہے دو سو گرام آلو اس کو ہم نے بوائل کر لیا تھا پھر پیل کر کے میش بھی کر لیا تھا ہم اس میں سپائسز ایٹ کریں گے کچھ سب سے پہلے ہم ڈالیں گے آدھا چھوٹے چمچ لال میش کا پاوڈر یا آپ اپنے ٹیسٹ کے کورڈنگ بھی اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے گرین چلیز بھی ڈالی ہوئی ہے پھر ہم اس میں ڈالیں گے آدھا چھوٹے چمچ نمک یا آپ کے ٹیسٹ کے کورڈنگ آدھا چھوٹے چمچ گرام مسالہ پاوڈر ڈالیں گے اور اسے اچھے سے مکس کریں گے مسالوں کے ساتھ ہم نے یہ سارا پروسس لو فریم پہ کرنا ہے اب ہم اس میں ایک چھوٹے چمچ نمچ پاوڈر ڈالیں گے یعنی پسی کھٹائی اسے بھی اچھے سے مکس کریں گے اور اسے دو میرٹ تک لو فریم پہ ہی ہم نے کوپ کر لینا ہے اور اسے کنٹیونسلی اسٹرابی کرتے رہنا ہے ہمیں دو میرٹ کے بعد یہ ریڈی ہے اب ہم اسے سائیڈ میں رکھیں گے اور ہم لیں گے ایک کپ بیسن جس میں ہم نے ڈالنا ہے دو بڑے چمچ چاول کا آٹا رائس فلور آدھا چھوٹے چمچ نمک یا آپ کے ٹیس کے اکورڈنگ آدھا چھوٹے چمچ لیالمش کا پاوڈر اور اسے اچھے سے مکس کریں گے سارے ڈرائی انگریڈینٹس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے ہم نے اب ہم نے اس میں آدھا کپ تک پانی ڈالنا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اور اس میں اس کا ایک اچھا سامنے سمودھ سا بیٹر تیار کر لینا ہے اس طرح سے آپ کی بیٹر کی کنسسٹنسی کچھ اس طرح سے ہونی چاہیے اس کو بھی اب ہم سائیڈ رکھیں گے اور یہاں پہ ہم نے لیا ہے دو سے تین انڈے اس کو بھی ہم نے بوائل کر لیا تھا اور اس کو ہم دو ہسٹوں میں ڈیوائٹ کر لیں گے اب ہم لیں گے اپنا پوٹیٹو مکس اس کی ہم پیٹی بنائیں گے ایک میڈیم سائز کی اور پھر ہم اس کے بیچ میں بوائلڈ ایک رکھیں گے جو ہم نے دو ہسٹوں میں ڈیوائٹ کیا تھا اس کا ایک ہس سامنے رکھنا ہے اور اسے کور کرتا ہوئے ہمیں اسے اچھے سے پھر سے ایک پیٹی میں تبدیل کر لینا ہے اس طرح سے اسی طرح سے ہم سارے بنا کے تیار کر لیں گے پھر آپ کو اس کا دھیان دینا ہوگا کہ انڈا پوری طرح سے کور ہونا چاہیے پوٹیٹو مکس میں یہ دیکھیں میرے تیار ہو چکے ہیں اب ہم آئل کو اچھے سے ہیٹ کر لیں گے فرائی کرنے کے لیے اب ہم بیٹر لیں گے اور اس میں اپنی پیٹی کو ڈپ کریں گے اچھے سے بیٹر میں کوٹ کر لینا ہے پیٹی کو اور پھر اس کو ہم ایک سپون کی ہیپ سے آئل میں ڈال دیں گے آئل ہمارا اچھے سے ہیٹ ہونا چاہیے دیکھیں اس طرح سے جب ایک سائٹ سے یہ پک جائے گا تو ہم دوسری سائٹ اس کی چینج کریں گے اور اسے دوسری سائٹ سے کوک کر لیں گے ہمیں اسے میڈیم ٹو ہائی فلیم پر گولڈن براؤن ہونے تک کوک کرنا ہے یہ دیکھیں یہ ہو چکا ہے اب ہم اسے نکال لیں گے آئل سے باہر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ریڈی ہے اور یہ بہت خرنچی بھی بنا ہے اسی طرح سے ہم نے سارے فرائی کر لینے ہیں اور لیجئے آپ کا ایگ اس نے کھانے کے لئے بلکو تیار ہے آپ اسے انجائی کیجئے کچھاپ یا گرین چٹنی کے ساتھ آپ کو یہ بہت پسند آئے گا اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی اس کو لائک کریں فیملی فرنس میں شیئر کریں میرے چیل کو سبسکرائب کرنے نہ بولیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ میں آپ کو جلدی میلوں گی ٹل دن گوڈ بائی تھانکس پر وچنگ